آپ نے پاکستان کی اس وائرل لڑکی کا ویڈیو تو دیکھ ہی لیا ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ لڑکی اصلی زندگی میں ہے کون آج جانیں گے اس انسان نے سیکریٹلی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے انڈیا ورلڈ کپ میں بانگلہ دیش کو ہراب آیا کیا تھا وہ کام اور کتے بلیوں کی طرح بھیڑیوں کو پال تو کیوں نہیں بنایا جا سکتا جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ویڈیو لاسٹ تک فیک نمبر 10 نیوزیلینڈ اور پاکستان کے سمی فائنلز کے دوران ایک لڑکی کی ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہوئی جسے پاکستان سے زیادہ بھارت کے لوگوں نے پسند کیا پر ہر کسی سے بھارت کا پیار حضب نہیں ہوتا اور ایسا ہی کچھ اس لڑکی نے کیا وائرل ہونے کے بعد اس لڑکی نے جس کا نام ناساتن ہے اس نے اپنے سوشل میڈیا پر پوسٹ ڈالتا ہوئے اپنے پاکستانی فالوور سے اپیل کی کہ اگر کوئی بھارتیہ ویڈیو اس کی فوٹو پوسٹ کرتا ہے تو اسے ریپورٹ کریں کیونکہ اس کی فوٹوز اپلوڈ کرنے کا حق صرف پاکستانیوں کو ہے اس کے تھوڑی دیر بعد اس لڑکی نے ایک اور پوسٹ ڈالی جس میں اس نے لکھا کہ جہاں ایک طرف اسے پاکستان سے پیار مل رہا ہے وہی بھارتیہ لوگ اسے گھٹیا مان سکتا بھری میسیجز کر رہے ہیں ساتھی میچ ختم ہونے کے بعد جب اس سے پوچھا گیا فائنالز میں وہ پاکستان کے خلاف کسے کھلتا دیکھنا چاہتی ہیں تو اس نے جواب دیا کہ وہ بھارت کو فائنالز میں دیکھنا چاہتی ہیں تاکہ بھارت کی بھارت کو ایسی ہار دے سکے کہ بھارت کبھی نہ بھول پائے نیک نمبر نائن حال ہی میں ہوئے بھارت بنگلدیش میچ کے بعد بھارت کی جیت کا شرہ دیا جا رہا ہے رگو کو پر آگر رگو ہے کون چلی آج ہم آپ کو بتاتے ہیں بھارت بنگلدیش کے بیچ ہوئے اس میچ کے دوران بھارت کی بازی میں بارش کی وجہ سے میدان کافی فسلن بھرا ہو گیا تھا اور بھارتیے ٹیم کے پلیئرز کے فسلنے کے چانسز بڑھ گئے تھے ایسے میں آگے آئے دی راکھ ویندر اور فر رگو جو کہ بھارتیے ٹیم کے سپورٹ سٹاف کے مہتوپون سدس سے اور سائیڈ آرم تھرور ہے میچ کے دوران رگو ہاتھ میں برش لیے میدان میں بھاگتے رہے اور کھلاریوں کے جوتے ساف کرتے رہے گھیلی غاس پر کوئی کھلاری پھسل کر گرنا جائے اس لئے رگو محنت کرتے رہے اور رگو کے اسی افرٹ کے چلتے بھارتیے کھلاری میدان پر ٹکے رہے اور جیت حاصل پہلے پوسٹر والے بل بورڈز کے سری ایڈبرٹائزمنٹ ہوتی تھی پھر 3D بل بورڈز استعمال ہونے لگے اور اب ایک نئے ہی طریقے کی ایڈبرٹائزمنٹ ٹیکنیک سامنے آئی ہے جسے دیکھ آپ کے بھی ہو چھوٹ جائیں گے حال ہی میں رشیہ نے ایڈبرٹائزنگ کو الگی لیول پر لے جانے کا فیصلہ لیا ہے جس کے لئے رشیہ کئی چھوٹی سیٹلائٹس کو آسمان میں چھوڑے گا جن کا کام ہوگا تھوڑے تھوڑے استعمال کریں گے پر کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ پانی گرم کرنے والی روڈ گھماودار ہی کیوں ہوتی ہے چلی آج ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ روڈ الیکٹرسٹی کو ہیٹ میں کنورٹ کر کے پانی کو گرم کرتی ہے جس کے لئے اس کا کافی بڑا میٹلک حصہ پانی میں ہونا ضروری ہو جاتا ہے ایسے میں اگر اس روڈ کو سیدھا بنا دیا جائے گا تو روڈ کا کافی بڑا حصہ پانی سے باہر رہے گا اس سے پانی گرم ہونے میں کافی ٹائم لگ جائے گا اور بجلی کی خبت بھی بڑھ جائے گی اس لئے روڈ کو گھماودار شیپ دیا جاتا ہے تاکہ پانی بھی جلدی گرم ہو جائے اور بجلی کا بل بھی کم آئے بھارت میں کرکٹ کو لے کر لوگوں میں کافی دیوانگی ہے اور اس کے بعد اگر کسی سپورٹ کو لے کر لوگ ایکسائیٹڈ رہتے ہیں تو وہ ہے فوٹبال اور اس کا ایک کئی نمونہ آج ہم آپ کو دکھائیں گے 22 نومبر کو فوٹبال ورلڈ کب شروع ہونے والا ہے اور اسی کی خوشی میں کیرلہ کے کئی فوٹبال فینس نے میسی کا 30 فیٹ اونچا کٹاوٹ و کرو گٹو ریور کے بیچ و بیچ کچھ اس طریقے سے لگا دیا جس سے پتا چلتا ہے کہ بھارت کے لوگ فوٹبال کو کتنی امپورٹنس دیتے ہیں پر یہ دکھی ہونے والی بات یہ ہے کہ انہی فوٹبال فینس کو بھارت کے فوٹبال پلیئرز میں کوئی دلچسپی نہیں ہے موسیقی 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 یوکے کے پی ایم بنے پر کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارتیاں مول کے لوگ دنیا بھر کے پانچ اور دیشوں میں پی ایم یا پریزیڈنٹ کے پوسٹ پر بیٹھے ہیں اس میں سب سے پہلا نام آتا ہے بارشیس کا جس کے پریزیڈنٹ ہے پرتویراج سنگھ روپن جو کی ایک بھارتیاں مول کے وقتی ہیں دوسرے نمبر پر ہے گویانا کے پریزیڈنٹ جن کا نام ہے ارفان علی جو بھارتیاں مول کے ہیں چوتے نمبر پر ہے سنگپور کے پریزیڈنٹ حلیم یاقوب ہے جو بھارتیاں مول کے ہیں چھٹے نمبر پر ہیں یوکے کے رشی سنک اس کے علاوہ بھارتیاں مول کے کئی لوگ دنیا بھر کے دیشوں میں بڑی بڑی پولٹیکل پوزیشنز پر موجود ہیں اکثر جب لوگ اپنی زندگی کی پہلی فلائٹ لے رہے ہوتے ہیں تو کئی لوگوں کو کافی انزائیٹی اور اسٹریس فیل ہو رہا ہوتا ہے اور اسی چیز کا ایک شاندار علاج کیا ہے کلیفارمیا کے ایک ائرپورٹ میں ہم بات کر رہے ہیں سین فرانسسکو ائرپورٹ کی اس ائرپورٹ کی منجمنٹ اتھارٹی نے نئے ٹریولرز کو رینیکس کرنے اور ان کی انزائیٹی کو دور کرنے کے لیے ایک سور کو ہائر کیا ہے جس کا نام ہے لیلو لیلو کا کام ہے روز صبح کچھ اس طریقے سے تیار ہو کر ائرپورٹ پر آنے والے ٹریولرز کو انٹرٹین کرنا اور انہیں خوش کرنا تاکہ فلائٹ سے پہلے ان کے دماغ میں اگر کوئی سٹریس بنا ہوا ہو تو وہ اسے بھول جائیں اور لیلو کے ساتھ بتائے مومنٹس کو یاد کر کے بینا ڈریٹ ٹریول کر سکے آپ کو بتا دیں کہ لیلو کو اس کام کے لیے ہر مہینے ڈھائی لاک کی سیلری دی جاتی ہے مطلب مجھ سے اچھی کمائی کو یہ سور کر رہا ہے اور اگلے فیکٹ پر جانے سے پہلے اس فوٹو کو دھیان سے دیکھ کر بتاؤ کہ آپ کو کونسا کرکیٹر دکھ رہا ہے اس سے بتا چلے گا کہ آپ کی ہاں کے اور آپ کا دماغ کتنا تیج ہے آپ کو ملتے ہیں تین سے کے فیکٹ نمبر دو آسٹریلیا کے بارے میں آج جتک آپ نے کئی فیکٹ سنے ہوں گے پر آج ہم آپ کو آسٹریلیا کے بارے میں ایک ایسا فیکٹ بتائیں گے جس کے بارے میں آپ نے شاید ہی پہلے کبھی سنا ہوگا آسٹریلیا میں اکثر آپ کو سڑکوں کے کنارے کچھ اس طریقے کی flower shops دیکھنے کو مل جائیں گی جہاں آپ کو تازے flowers تو ملیں گے پر انہیں کوئی پیچنے والا نہیں ملے گا ان پھولوں کے گچھے کا پرائز ہے 15$ جو کہ یہاں لکھا ہوا ہے اگر آپ کو یہ پھول خریدنے ہیں تو آپ کو بس اتنا کرنا ہے کہ یہاں سے پھول اٹھا کر 15$ سے سائیڈ میں رکھے باکس میں ڈالنے ہیں ساتھ ہی ساتھ اس سے شاپ کے سائیڈ میں ہی آپ کو بک ایکسچینج باکس بھی ملے گا جس میں آپ اپنی پڑی ہوئی ایک بک رکھ کر یہاں سے دوسری کوئی بک اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ہنی کیبنز بھی دیکھنے کو مل جائیں گے جہاں فریش شہد رکھا ہوتا ہے جسے لینے کے لیے آپ کو 20$ یہاں ڈالنے ہوں گے اور ہنی کا باکس آپ کا مطلب اگر کوئی بینہ شاپ کیپر والی شاپ بھارت میں ہوتاں لوگ دس میرن میں اسے گائب کر دیں آپ نے کئی طریقے کے جانوروں کو پیٹ کے روپ میں دیکھا ہوگا چاہے پھر ذکر خونخار شیر کا ہی کیوں نہ ہو پر بھیڑیا کو کبھی پالتو نہیں بنایا جا سکتا پر آگے کیوں چلی آج ہم آپ کو بتاتے ہیں بھیڑیا آزادی پسند جانور ہوتا ہے اس لیے آپ اگر کبھی کسی بھیڑیا کے بچے کو اٹھا لائیں گے تو بھیڑیا پورے علاقے کو تیس نیس کر دے گا اگر آپ نے قسمت سے کوئی بھیڑیا پال بھی لیا تو وہ باکا پا کر آپ پر حملہ کرے گا اور آپ کو مار کر خود کو آزاد کروالے گا بھیڑیا کو آزادی اپنی جان سے بھی پیاری ہوتی ہے اس لیے بھیڑیا کبھی بندی نہیں بنایا جا سکتے اور یہی کارن ہے کہ آپ کو زو میں کبھی کوئی بھیڑیا دکھائی نہیں دے گا کیونکہ انہیں باقی زو کے جانوروں کی طرح پرین کر پانا ناممکن ہوتا ہے اس لیے آپ کو بھیڑیا ہمیشہ کھولے جنگلوں میں ہی دیکھنے کو ملیں گے دوستو ویڈیو اچھا لگاؤ تو اسے شیئر کر دینا ایسا کرنے سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے اور زیادہ اچھے ویڈیوز بنانے کے لیے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیبا